جی تو اسلام علیکم میں اسے جادہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اپنا مری اس وقت میرے بیگراؤنڈ میں پیچھے آپ یہ نیو مری کے اریہ ہے وہ بڑا زبردست ماؤل بنا ہوئے مری میں تقریباً اب تک جو میں نے ریکارڈ کی ہے وہ تقریباً چینج برف پڑی ہے یہ بڑا زبردست ماؤل بنا ہوئے بہت خوبصورت اور بہت سے بھی لاؤگز بنائے میں نے ان کا انٹرو شاید میں اس طرح سے نہ بنا سکوں کیونکہ چیزیں زیادہ ہیں اور آپ لوگ کے لئے اپلوڈ کرتا رہا ہوں گا فرم ٹائم ٹو ٹائم اپنا مری یوٹیوب چینل کے اوپر اور دیکھتا رہی اپنا مری لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنی جان پہچان والے لوگوں میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ یہ چیزیں دیکھ سکیں کیونکہ یہ لائف جو ہے یہ بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اور ہر کسی کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے وہ یہ لائف اس طرح سے اتنے قریب سے دیکھ سکیں تو ابھی کیونکہ صبح سے تقریباً دو دفعہ جو ہے وہ میں لائف آیا ہوں اور دکھایا ہے آپ کو کہ یہاں پہ محول کیسے ہے حالات کیسے ہیں برف کتنی پڑی ہے اور رات کو تقریباً دو بجے تک کچھ بھی نہیں تھا محول بلکل صاف ستھرا تھا سنو فال نہیں تھی اور پھر آہستہ آہستہ سے محول بنا اس کے بعد اور پھر سنو فال والا ٹائم اور انوائرمنٹ ٹوٹلی چینج ہو گیا محری نے اس وقت تقریباً سفیز چادر اوڑی ہوئی ہے اور بڑا زبدست محول بنا ہوئے تو دیکھتے رہے اپنا محری لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنی جان پہچان والے لوگوں میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ان چیزوں کو انجوائے کر سکیں چلیے چلتے ہیں اور جو وی لاغ میں نے بنائے ہوئے ایک کچھ روٹیشنز بنائی ہیں کچھ وی لاغ بنائیں ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں محری میں اس وقت بڑی ہیوی سنو فال ہے اور پہر جہاں تک کا بھی ایریہ اس وقت ویزیبل ہے اس انگل کے اوپر میرے سامنے بلکل نیو مری ہے اور نیو مری تک تو ویزیبلیٹی نہیں ہے لیکن ویزیبلیٹی جو ہے مدینہ ٹاؤن سے آگے نیچے کی طرف جو پہاڑی جا رہی ہے اور گیری گاؤں تک کی ویزیبلیٹی ہے تو زبردست محول بنا ہوئے بہت ہی زبردست بہت ہی خوبصورت تقریباً چار چار انچ کے آس پاس یہ برف ہوگی اس وقت زمین کے پر جو لیئر بن چکی ہے اس کی لیکن ایک شارٹ ویڈیو بناوں گا تین سے چار منٹ کی اور آپ لوگ کے لیے اپلوڈ کروں گا اپنا ہماری یوٹیوب چینل پر بہت بڑا زبردست ہوا ہوا بہت ہی خوبصورت ہوا ہوا ہے کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں اس وقت اٹھائی ہیں لائک امریلہ، فون کا سٹینڈ، گلوز پہنے ہوئے ہیں اس لئے میری مومنٹ اتنی آسان نہیں ہے لیکن یہ سامنے میری درخت ہے بہت ہی خوبصورت زبردست اسی طرح اگر میں سامنے آپ کو اوپر کی طرف دکھاؤں تو ویزیبیلٹی ہے تھوڑی دور تک تھوڑی دیر پہلے تک یہ بلکل ویزیبل نہیں تھا لیکن ساری ایریا نے سفید چادر اوڑ لی ہے آپ کو بتاتا جس طرح میں کہ آنے والے دن مری کے اندر بڑا خوبصورت دن ہوں گے سفید چادر اوڑی ہوئی مری نے اوپر جہاں جہاں تک مجھے ویزیبل ہے ایریا میری اس گھر سے پیچھے بہت ہی خوبصورت ماہول ہے اور جیسے جیسے میں رائٹ پر موو کرتے ہوں گا یہ چیزیں اور بڑی خوبصورت ہوتی جائیں گی اب یہ جو درخت ہے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست اس کے اوپر اس وقت ہنڈر پرشنٹ کور ہو گیا تقریباً یہ یہ چیزیں جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہا رہا ہوں دیکھیں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں ان کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس لائف کو بھی انجوائی کرسکیں اس کا بھی حصہ بن جائیں اب اس درخت کو جس بھی انگل سے میں آپ کو دکھاؤں ہر انگل اس درخت کا بہت ہی خوبصورت ہے تھوڑا سا آگے بھی جاؤں گا میں اور پچھلے بیک سائیڈ بھی دکھاؤں گا آپ کو اور تھوڑا سا درختوں کے بارے میں یہ جو درخت سامنے ہماری خوبانی کا درخت ہے یہ چیز میڈل آف دی فون آ رہا ہے بڑا درخت جو ہے یہ خوبانی کا درخت ہے اور اپنے پیک ٹائم میں سیزن میں جا کے بہار کے موسمیں زبردست پھل دے گا پاکے چلتا ہوں اور آگے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آگے وہ کون کون سے درخت ہے ان کے کیا حالات ہیں کیونکہ یہ دو درخت جو ہیں یہاں بھی بڑے خوبصورت درخت ہیں اور بہت خوبصورت ہیں انہوں نے اس وقت ویو بنایا ہوئے یہ اگین خوبانی کا درخت ہی ہے جس کے نیچے آگیا ہوں میں اس کے پیچھے جو درخت جس کے بارے برف نظر آ رہی ہے یہ رین ہے یہاں بھی بڑا سخت جان درخت ہوتا ہے اس کے بارے میں میں بتاتا رہا ہوں میں آپ کو ٹائم کا ٹائم اب میں صرف آپ کے سامنے آگے اپنی چھتری جو ہے اس کو تھوڑا سا ساف کرتا ہوں بہت بڑی برف کے لئے اس کے اوپر بن چکی تھی اور بزن ہو گیا تھا بہت زیادہ یہ جو میڈل اف دی فون اس وقت درخت آ رہے ہیں یہ والنٹ اکھروٹ لیکن بہت ہی خوبصورت اسی طرح اگر میں اس سائٹ پر موو کرنے تھوڑا ہوتا یہ پیچھے جو درخت آ رہی ہے یہ بلکل سامنے درخت ہے اور ایک اس کے پیچھے بڑا درخت نظر آ رہا ہے اس کو بنہ کھوڑ کہتے ہیں یعنی اکھروٹ فیملی سے ہی ہے یہ لیکن اس کو بنہ کھوڑ کہتے ہیں یہاں پہ اور یہ بڑا گرم ہوتا اور سردی میں جان روک کو کھلانے کے بڑا کام آتا ہے یہ اس کے علاوہ ابھی کچھ اور بھی فائدے ہوں ہیں اس کے لیکن لیکن ہم لوگ جو اس کو یوز کرتے ہیں وہ اس کام کے لیے یوز کرتے ہیں وہ سخروڑ سے پیچھے جتنے بھی درختیں سب کور ہو چکے اس وقت نیچے زمین ٹوٹل سفید ہو چکی ہے جان تک نظر جاتی ہے جان تک آپ کی ویزیبلیٹی ہے سب ایریا علاقہ سفید ہو چک ہے سفید چادر روڑ لی ہے مرین اس سائیڈ پر چل کے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کی بھی کیونکہ پاؤں میرے اس وقت فولی پروٹیکٹڈ ہے لیکن مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ برف کے اندر میں موو کتنے کروں گا اگین میری چھتری جو ہے اس کے پر برف زیادہ آگئی ہے تو ہیوی ہو جاتی ہے بہت پر یہ جو درخت میں آپ کو دکھا رہتا ہوں وہاں سے یہ بنا کھوڑ ہے تھوڑا فرنٹ سائیڈ پر واپس چلتا ہوں اور آپ کو یہ چیزیں ساتھ ساتھ دکھاتا جاتا ہوں یہ میرے قدموں کے نشان جس راستے سے میں چلتا ہوں اور اس کو بڑی تیز برف لگی ہوئی ہے یہاں سے تھوڑا ساوک میں جمپ کرواتا ہوں دیکھئے کہ خوبصورت چیز بنتی ہے یہ بہت جالا یہ ایک چھوٹی سی چار پانچ منٹ کی ویڈیو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے لیے بنا کے تو اپلوڈ کروں ساتھ ساتھی ابھی میں اپلوڈ کر دوں گا اس کو کیونکہ ابھی جو محول بنا ہوا ہے جو انوارمنٹ ابھی ہے یہ زبزہ سے انجوائے کرنے والا ہے نہیں ٹھنڈ ہے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اس وقت میرے ہاتھ بلکل ٹھنڈے ہوگا سردی سے جو بلکل سن ہوگئے ہیں یعنی کٹ لگ جائے کوئی کٹ جائے ہاتھ کوئی زخمی ہو جائے تو آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ کچھ ہوا آپ کے ساتھ سو دینکیو بری مارٹ پر ووچنگ اپنو مری خیال رکھئے کہ اپنا دیکھتے رہی اپنو مری لائک کریں سبسکرائب کریں سوشل سرکل کے اندر اپنے شیئر کریں اللہ حافظ